اسلام علیکم دوستو اور ان کا خاندان نہ لگ پتی ہے نہ کروڑ پتی اور نہ عرب پتی بلکہ یہ خاندان پورے ڈیڑھ گھرب ڈالر کا مالک ہے یعنی 1.4 ٹریلین ڈالر اگر لوکل کرنسی کی بات کی جائے تو یہ خاندان 106 گھرب روپوں کے مالک ہیں محمد بن سلمان میڈل ایس کے سب سے زیادہ طاقتور انسان مانے جاتے ہیں یہ خاندان اتنا امیر ہے کہ دنیا کی مہنگی سی مہنگی چیز بھی ان کے سامنے زیروں کے برابر ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ آیا تو آیا کہاں سے اور محمد بن سلمان اتنے پیسہ آخر خرچ کہاں پر کرتے ہیں محمد بن سلمان کا تعلق جس شاہی خاندان سے ہے ان کو حفظ صاحب سعود بھی کہاں جاتا ہے اور وہ دنیا کا سب سے زیادہ امیر ترین خاندان ہے یہ خاندان 1.4 ٹریلین ڈالر کا مالک ہے جو بنتے ہیں 106 گھرب روپے اس خاندان کے پاس برطانیہ کی شاہی خاندان سے بھی 16 گناہ زیادہ پیسہ ہے لیکن آخر ان کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے اس کا سیدھا سادھا جواب ہے اور وہ ہے آئل سعودی شاہی خاندان کا ایک سب سے بڑا ایسٹ ہے سعودی ارام کو جو دنیا کی سب سے مہنگی ترین کمپنی ہے اتنی مہنگی کہ اگر ایپل گوگل ایمیزون اور فیس بک یہ چاروں کمپنی بھی مل جائے تو سعودی ارام کو کی مارکٹ ویلیو کو نہیں آرہا سکتے ہیں پھر لیکن سعودی ارام کو کی مارکٹ ویلیو 2 ٹریلین ڈالر سے 10 ٹریلین ڈالر کے درمیان ہے یعنی دنیا کا سب سے طاقتور ملک امریکہ بھی اگر جائے تو سعودی ارام کو کو خرید نہیں سکتا کیونکہ امریکہ کا سلانہ بجٹ ہی 6 ٹریلین ڈالر کے برابر ہیں اور اس شاہی خاندان کی صرف ایک کمپنی 10 ٹریلین ڈالر کی ہے اب آپ کو اچھا خاصا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ سعودی خاندان کوئی ہلکی پلکی جاگیر کے مالک نہیں بلکہ دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور خاندان ہے اس خاندان کا سب سے طاقتور شخص ہے محمد بن سلمان جس کو ایم بی ایس بھی کہا جاتا ہے حالانکہ 35 سال محمد بن سلمان ابھی سعودی کا کینگ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے والد کینگ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے پورا سعودی عرب چلاتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ دنیا کے سب سے چھوٹے پرنس اور طاقتور انسان مانے جاتے ہیں آئے دیکھتے ہیں کہ ایم بی ایس اپنے پیسے خرچ کہاں کرتے ہیں گولڈ کارز پیوٹ جیٹ اور شاہی محلات سے لے کر سونے سے بنا ہوا فرنیچر اور گولڈ پلیٹڈ باتروم ہم تک کوئی ایسی چیز نہیں جو سعودی خاندان کے لیے میسر نہ ہو لیکن ہم صرف ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جو ڈائریکٹلی سعودی پرنس محمد بن سلمان نے کی ہے جن کا ریکارڈ بھی موجود ہے محمد بن سلمان کی شادی پرنس سارا سی ہوئے تو وہ ان کو دو مہینوں کے لیے ہنی مون پر جاپان اور ملدیپ لے گئے ملدیپ میں ایم بی ایس نے ایک پورا آئیلینڈ بک کیا تھا جہاں وہ اپنی پرائیوٹ سی پلین میں پہنچے اس آئیلینڈ میں ایم بی ایس کی سکورٹی سٹاپ سے لے کر کھانا بنانے والے ایکسپرٹ بھی موجود تھے اور عام پبلک کو اس آئیلینڈ کے آس پاس بھی بڑھکنے کے اجازت نہیں تھی نیویورٹ ٹائمز کے ایک رپورٹ کے مطابق محمد بن سلمان فرانس میں شاہی وکیشن منانے گئے تو وہاں ان کو ایک خوبصورت یورڈ دکھائی دی اتنی خوبصورت کہ انہوں نے فوراں اس کو خریدنے کا حکم جاری کیا معلوم پڑا کہ وہ یورڈ ایک ریشن کی تھی جس نے اس یورڈ کی قیمت پانچ سو ملین لگائے پانچ سو ملین تقریباً تین ہزار آٹھ سو کروڑ روپے بنتے ہیں لیکن کیونکہ ایم بی ایس کی خواہش تھی تو اس یورڈ کی مالک کو مو مانگے پیسے دے کر محمد بن سلمان نے وہ یورڈ اپنے نام کر لی اس چار سو چالیس فٹ لمبی یورڈ کا نام سیرین ہے جس میں دو سویمنگ پول ایک موبی تھی دھر سمیت تقریباً ہر سہولت موجود ہے اس آلشان یورڈ میں پندرہ کمرے ہیں جن میں پچیس لوگ عیش و آرام سے سفر کر سکتے ہیں نیویورٹ ٹائم کے ریپورٹ کے مطابق محمد بن سلمان نے دو ہزار چودہ میں ایک اور یورڈ بھی خریدی تھی جس کا نام پیکاسوس ایٹ ہے اور اس کو بھیجنے والے نے اس کی قیمت ساٹھ ملین ڈالر بتائی جو تقریباً چار سو پچاس کروڑ روپے بنتے ہیں اس یورڈ میں بھی وہ تمام ایش و آرام والی چیزیں پائی جاتی ہے جو کسی بڑے سیون سٹار ہوتل میں ہوتی ہے دو ہزار پندرہ میں ایم بی ایس نے فرانس میں موجود ایک آلشان محل خریدا جس کو خاص طور پر محمد بن سلمان کے ایش و آرام کے حساب سے دوبارہ ڈیزائن کیا گیا نیویو ٹائم کی رپورٹ کے مطابق یہ محل تین سو ملین ڈالرز میں خریدے گیا تھا جو بنتے ہیں بائیس سو اسی کروڑ روپے یہ خوبصورت اور آلشان محل چھ سو تیس اکڑ کے رگبے پر پھیلا ہوا ہے جس میں محل کی لائٹ فونٹینز سکورٹی سسٹم سب کچھ ایک آئی فون سے کنٹرول ہوتا ہے اس محل میں ایم بی ایس نے ایک ایسا کمرہ بنائے ہوا ہے جس کی چھت ٹرانسپیرنٹ شیشی کی ہے اوپر بانی ہے جس میں خوبصورت مشلیہ تیرتی ہوئی نظر آ سکتی ہے اس آلشان محل میں زندگی کی تمام تر سہولیات میسر ہیں نیویو ٹائم کے رپورٹ کے مطابق محمد بن سلمان نے دو ہزار ستارہ میں یونوڈو ڈیوینچی کی ایک پانچ سو سال پرانی پینٹنگ خریدی یہ پینٹنگ امریکہ میں ایک پونچنگ میں بکھی تھی اور یہ دنیا کی سب سے زیادہ مہنگی بکنی والی پینٹنگ تھی جی ہاں محمد بن سلمان نے کسی دوسرے عرب شہزادے کے ذریعے یہ پینٹنگ چار سو پچاس ملین ڈولر میں خریدی جو تین ہزار پانچ سو کروڑ روپے بنتے ہیں اس خبر پر سعودی حکام نے اعتراض کیا کہ یہ پینٹنگ ابودابی کو گفٹ کرنے کے لیے خریدی گئی تھی ٹیٹن دا گارڈین نیوز پیپر کے مطابق یہ پینٹنگ محمد بن سلمان نے اپنی سیرین سوپر یارٹ میں لگائی ہوئی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر کے شیئر کیجئے اور میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ